ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ان سمینا زیٹل ورڈ آج ہم لوگ اپنی فیوکول کی جو بکٹ جو پینٹ میں یوز ہوتی ہے گھر میں اس کو یوز کر کے پلانٹرز بنائیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہی واتر بوٹلز ہوتی ہیں یا کولڈرنگ کی خالی بوتل ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ سر پھیک دیتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ یوز ملیں گے اپنے پلانٹرز بنانے کے لیے تو اس طرح سے دیکھیں گے ہم نے فیوکول کی بکٹ ہے اس کو لے لیا ہے اس کا اوپر کا پارٹ ہم نے کٹر کی ہلپ سے کٹ کر دیا ہے کٹر کا لنکھ ہم دسکرپشن باکس میں آپ کو دے دیں گے وہاں سے آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد جو اس کا لیبل ہوتا ہے اس کو سکربر کی ہلپ سے ہم نے نکال دیا ہے رگڑ کے پانی اور سکربر سے پھر ہم نے اس پہ یہ ڈراؤ کیا ہے کوئی سے بھی ڈراؤنگ آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں فلاور وغیرہ جو آپ چاہیں ہم نے یہ ڈراؤ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایکریلک کلر ہے ہم نے ایکریلک کلر کی ہلپ سے اس پہ پینٹ کریں گے ان کی آئیس وغیرہ سب بنائیں گے اور جو یہ اوپر کے اور نیچے کے جب زیادہ کلرز رہیں گے ان کو کرنے کے لیے ہم ایشن پینٹ کا یوز کریں گے دیکھیں یہ ایکریلک کلر سے ہم یوز کر رہے ہیں ان کی آئیس وغیرہ بنانے میں اس طرح سے آپ اس کو ڈراؤ کرتے جائیں اور یہ بہت جلدی سوک جاتے ہیں اور بہت جلدی یہ بن کے ریڈی بھی ہو جاتا ہے موسیقی اس کا اوپر کا پارٹ ہے اس کو ہم نے ایشن پینٹ سے کیا ہے ریڈ والا اور بیچ کے ایکریلک کلر سے اس کو کیا ہے یہ بھی کوڑرین کی بوٹل ہے جو کہ کھالی ہو گئی ہے تو اس کو بھی ہم یوز کریں گے اپنا ایک پلانٹر بنانے کے لیے اس کا بنانے کا میتھر ایسا ہے کہ آپ اس کو پہلے اس کا جو لیپر رہتا ہے وہ نکال دیں اور اس کے بعد جتنا بڑا بھی آپ کو پلانٹر رکھنا ہے اتنا بڑا آپ ایک لائن کر لیں اس کے بعد آپ اس کے اس میں ہمیں ایئرز بنا رہے ہیں اس طریقے سے ایئرز کی کٹنگ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو کٹ کر لیں اس کی ہلپ سے تھوڑا سی سٹارٹنگ میں کٹ کر لیں اس کے بعد اس کیزر سے آرام سے کٹ جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو کٹ کر لیا ہے اس کے ایئرز نکال آئے ہیں اب اس کے اوپر ایکریلک کلر سے ہم کلر کر لیں گے اور اس کے اائز وغیرہ بنا دیں گے اور پھر یہ ہمارا پلانٹر بن کے ریڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارے کولڑنگ کی بوٹل سے جو بنے پلانٹرز ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ ہیں ہمارے تینوں پلانٹرز جو کہ ہم نے آج بنایا ہے ابھی آپ کے سامنے ہی یہ تینوں بہت اچھے لگ رہے ہیں اس میں ہم نے پلانٹس بھی لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں بیچ والا تو فیوکول کی بوٹل سے بنایا ہوا ہے جو کہ فیوکول کا بڑا کنٹینر تھا اس سے بنایا ہے اس میں آگے کی طرف یہ درائنگ کری ہے اور بیک سائٹ میں ہم نے اس طرح کی درائنگ کریے آپ دونوں سائٹ سے اسے لگا کے رکھ سکتے ہیں چاہے اس سائٹ سے لگا کے رکھیں چاہے دوسری طرف سائٹ سے لگا کے رکھیں یہ دونوں ہی طرف سے ایک نیو اور یونک لک دے رہا ہے اور یہ ہمارے جو کولڑنگ کی بوٹل نے ان سے بنایا ہے ان پر آپ کسی بھی طرح کی پینٹنگ کر سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے درائنگ کیا ہے یہ دیکھیں دونوں بہت خوبصورت اور بہت پیارے لگ رہے ہیں اور آپ کے ہال کو آپ کے ڈرائنگ روم کو ایک بہت ہی نیا لک دیں گے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے یہ ہمارے کچھ اور چھوٹے چھوٹے پلانٹرز ہیں ان کو بھی ہم نے پینٹ کر کے ریڈی کر لیا ہے یہ جو ہم لوگ ٹیک آوے سے کھانا آرڈر کرتے ہیں اس میں جو ڈببے آتے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے ڈببوں کو ہم نے یوز میں لیا ہے اس پر جو ڈارک کلر ہوا ہے یہ ایشن پینٹ ہے جو ہمارے گھر میں بچا ہوا تھا اسی کو یوز میں لیا ہے اور جو اوپر کے جو ڈیزائنگ ہے یہ ایکریلک کلر ہے انسی کیا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے ہمارے پلانٹرز ریڈی ہو گئے ان میں ہم نے کٹنگز لگائی ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کٹنگز چلتی ہیں کہ نہیں یہ والی کٹنگ سوک گئی تھی تو اس میں ہم نے آٹی بیشاری لگا دیا ہے پھر اس میں ایک اور کٹنگ ہمیں لگانی ہے تو اس کے بعد پھر یہ چل جائیں گے تو آپ کو ان کا دکھائیں گے کہ یہ بڑے ہوگے کیسے لگے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے جو کچن میں کنٹینرز رہتے ہیں خالی ہو گئے تھے اب چینج کر دیئے ہیں تو ان کو پینٹ کر لیا ہے اور پینٹ کر کے اس میں پلانٹ لگا کے اسے بنا کے رکھ لیا ہے چھوٹا سا پلانٹر ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ جو ہم لوگ ٹیک آوے سے سامان مگواتے ہیں کھانا آرڈر کرتے ہیں اس کے ہیں خالی اس میں بھی پلانٹ لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ پلانٹ ہمارا تھوڑا سوگ گیا اس کو بہار بھول کہتے دوپ میں رکھ کے اب اس کو انڈور رکھ لیا ہے تو اب یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹرز بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دو بولز ہیں بچوں کی ہیں جو کی کریک ہو گئی تھیں تھوڑا سا تو اس میں ہول کر کے اس میں بھی آلوے رکھے بیبی پاپس لگا دیا ہے یہ ڈیکوریشن میں بہت پیارے لگ رہے ہیں رکھے ہوئے گھر میں دیکھیں تو اس طرح سے آپ اپنے گھر میں ہی چھوٹے چھوٹے پلانٹرز بنا سکتے ہیں اور ان کو لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے سی پلانٹرز کو اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا اور اپنا خوب خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ till then bye